ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور کچھ لوگ موں میں چاندی کا نہیں ڈائیمنڈ کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں جیسے جائپور کی رائل فیملی کے راجہ پدپناپ سنگ کیونکہ صرف چوبیس سال کی عمر میں یہ تیز ہزار کروڑ روپے کی سمپتی کے ساتھ ایسی عالی شان زندگی جی رہے ہیں اور ان کے ساتھ انہیں بھی دیکھو جو صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے تھاٹوں سے بھی رئیس رہتے ہیں لیکن یہ سن کر آپ دنگ رہ جاؤ گے سیف علی خان کو بولی وڈ کا نواب کہا جاتا ہے پر اگر آپ اتحاس کے پنے پلٹ کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نوابوں کا خاندان اٹھارہ سو کی سال میں افغانستان کے قبیلے میں رہنے والے یودھا تھے اور اکثر ان لوگوں کو کئی راجپارٹ اپنے سینل کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے جس کے پیچھے کی وجہ تھی ان کے بھیتر کی یودھ کلا جس کے بلبوتے پر انہوں نے کئی یودھ لڑے پر مغل سامراجی کا انتخوتہ دے یہ اٹھارویں شتابدی کی شروعاتی دور میں انگریزوں کے بفادار ہو گئے اسی بفاداری کے بدلے انہیں انگریزوں سے پٹاودی کی زمین ملی جہاں پہ وہ نوابوں کے تھاٹ میں بس گئے اور اٹھارہ سو چار میں پٹاودی کے پہلے نواب بیز طلب خان نے انگلو مراتا وار میں انگریزوں کی ساہتہ کی تھی جس کے بعد انہوں نے انیس سو ننچاس تک ہریانہ پہ راج کیا لیکن پھر آخری نواب بنے منصور علی خان پٹاودی جنہوں نے کرکیٹ میں اپنا کریئر بنایا پر آج کی بات کریں تو سیف علی خان پانچ ہزار کروڑ کی پروپرٹی کے ساتھ پٹاودی خاندان کے وارث بن چکے ہیں اور اس پروپرٹی میں صرف پٹاودی پہلے سی نہیں بلکہ ہریانہ سے لے کے بھوپال تک کی کئی پروپرٹی شامل ہیں پریانکا اور نک جونس کی شادی کا تام جھام کسے یاد نہیں ہوگا ان کے جیسے کئی سیلپیٹیز کا چہیتہ ویڈنگ وینیو ہے امیت بھون راٹھ اور خاندان کی شان چیہاں یہ محل 347 کمروں کے ساتھ 26 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جہاں آج بھی راٹھ اور کے ونش مہاراجہ گچ سنگھ رہتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے جودپور کے اس گھرانے کو بھارت کے سب سے شاہی گھرانے کا درجہ دیا گیا ہے اور اب یہ کاروبار سمال رہے ہیں یہ شیوراج سے جو پہلے ایک پولو پلیئر بھی رہ چکے ہیں لیکن بات کریں ان کے پروپٹیز کی راٹھ اور فیملی کے پاس اتنی پروپٹیز شامل ہیں پر مہاراجہ گچ سنگھ صرف اپنے کاروبار کے لیے ہی نہیں جانے جاتے کیونکہ ایک زمانے میں یہ مہاراجہ انڈین ہائی کمیشنر بھی رہ چکے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنا یوگدان راج سبح کے لیے بھی دیا ہے نمبر 3 روائل فیملی آف چیپور اس فیملی کی سمپتی دہ ٹائمز آف انڈیا نے اندازہ لگا کر 23000 کروڑ روپے بتائی ہے ان کی اسی رئیسی کی وجہ سے آج وہ انڈیا کے ٹاپ شاہی خاندانوں میں سے ایک ہیں اتنا ہی نہیں اس خاندان کو 1961 میں خود کوئن الیزابیس سیکنڈ بھی ملنے آئی تھی ویسے اس محل کی سندرتہ دیکھ کر آج بھی لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں ایسے محل میں رہنے والا یہ پریوار بھگوان شری رام کے ونشج ہیں جو خود راج ماتا پدمنی دیوی نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ ان کے پتی بھوانی سنگھ رام کے 310 میں بنشج جائیں پر آج بھوانی سنگھ کے پوتے پدمنی سنگھ اس شاہی پریوار کے راجہ ہیں جو صرف چوبی سال کے عمر میں اس پورے سامراج کے مالک بنے ہیں اور ان کی فیشنیویل اور پولو پلیئر والی پرسنیلٹی کی وجہ سے آج وہ ساری دنیا میں بچانے جاتے ہیں کیونکہ 2017 میں لیکن نیشنل پولو ٹیم کو لیڈ کرنا ہو یا پھر انٹرنیشنل فیشن شو میں ریم ووک کرنا ہو پدنانو سنگھ سب میں ماہر ہیں اتنا ہی نہیں ایئر بی این بی کے ساتھ کی پارٹنر شیپ اور ماں کے بزنس میں ان کی روچی سے لے کر ان کے کاروبار کی کلاوی ساپ جھلکتی ہے نمبر فور السیسر دنیا کی نظروں میں یہ ہے ایک بگڑے ہوئے شہزادے راجہ آبی منیو سنگھ جو بزنس کے لیے لکشری ہوتیلز تو چلاتے ہیں پر اسی کے ساتھ انڈیا کی ہپی ایس ای ڈی ایم فیسٹیبل میکنیٹک فیل کے سپانسر بھی ہیں جن کے شوق کی کوئی سیما نہیں ہے اور اسی شوق کا بہترین اگزامپل ہے ان کی گاڑیاں ایکشلی یہ گاڑی یو ایس آرمی نے کورین وار کے لیے بنائی تھی جسے ابھی منیو کے دادا جی نے انیس سو بانسٹھ میں نیلامی میں خرید کر اپنے پوتے کو سولویں برسٹے پر گفٹ کر دیا پر ان کی اسی آلیشان لائف سٹائل کو دیکھ کر دھوگا مت کھا جانا کیونکہ یہ وہ راجپوت ہیں جنہوں نے بزنس مین ہونے سے پہلے ہوتیل مینجمنٹ کی ڈگری لی تھی پھر تاج اور اوبرائج جسے ہوتیلز میں کسی عام انسان کی طرح چودہ سے پندرہ گھنٹے تک کی نوکری کی اور اسی ایکسپیرینس کو لے کر وہ آج اپنے لکشری ہوتیل کو سمال رہے ہیں نمبر فائی میوارڈ راج گھرانا راج پوتانا کے وہ راج پوت جنہوں نے آٹھویں صدی سے ستنتر راج جس سمالا تھا لیکن پھر تیرے سو تین میں علاؤ دین خل جی نے چتاڑ گھڑ پر آکرمنٹ کر کے اسے حاصل کر لیا اب یہ سب تو آپ نے پدماوت میں دیکھائی ہوگا پر یہ سامراج تیرے سو چھبیس میں رانہ ہمیر نے دو بار آپ نے کب سے ملیا اور وہیں سے شروع ہوا اس راج گھرانے کا وستار دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ اتر بارت کا سب سے رئیس اور طاقتور راجی بن گیا پر پھر انٹری ہوئی مغلوں کی اور مہارانہ پرتاب اور ان کے ونشج اپنے سامراج اور پرجا کی سرکشہ کے لیے ایک جھوٹ ہو گئے انہی مہارانہ پرتاب کے چھترمے ونشج ارون سنگھ میوارڈ آج بھی ان راج مہلوں میں رہتے ہیں اور میوارڈ کے لوگ انہیں آج بھی وہی مہاراجہ کے اسطحان پر رکھتے ہیں جہاں ان کے پاس ایچار ایچ گروپ آف ہوتیلز بھی ہے جس کی ویلیو آج پچاس کروڑ کی ہے اور تو اور ادیپور سٹی پیلیس میں انہوں نے ٹورس کے پردرشن کے لیے انٹی کار اور پرکھوں کے کرسٹل کلیکشن بھی رکھوایا ہے نمبر سیکس بھگوان شری کرشن کے ونج سے جڑا ہوا یہ شاہی پریوار کا شراغ آدھوی محسور کی گدی پر بیٹھتا ہے جہاں ان کی فیملی 1912 سے سلک کی ساڑی بیچنے کا بزنس کرتے آئے ہیں اتنا ہی نہیں ساؤتھ انڈیا میں ان کی کئی پروپرٹیز بھی رہ چکی ہیں جس کے چلتے آج ان کا بینک بیلنس 10,000 کروڑ کا ہو چکا ہے مگر رکیے یدویر اصل میں وادیار کے اڈاپٹڈ بیٹے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک شراب کی وجہ سے وادیار کی ہر دوسری پیڑی کو ایک بیٹے کو اڈاپٹ کرنا ہی پڑتا ہے ہوا یوں کہ راجہ وادیار نے شرنگ پٹنا جیتنے کے لیے راجہ ترمولا سے ید کر کے اسے مار دیا یہ جنگ جیتنے کے بعد راجہ وادیار نے راجہ ترمولا کی رانی کو اپنے سارے زیبر دینے کا عدیش دے دیا مگر رانی کے منع کرنے پر راجہ وادیار نے سینکوں کو زیبر چھیننے بھیج دیا ان سب سے بچنے کے لیے رانی نے کاویری ندی میں چھلانگ لگا کر آتما تیہ کر لی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ تب رانی نے وادیار کو شراب دیا تھا کہ تلہکڑو ایک بنزر جمین بن جائے گی ملنگی ایک تالاب بن جائے گا اور وادیار پریوار کو کبھی سنتان نہیں ہوگی اور سرپرائزنگلی یہ سب سچ ہوا دیکھیں آج کے تلہکڑا اور ملانگی کی کیا حالت ہے لیکن کیا لگتا ہے یہ فیملی اپنا جیوان راج میں بٹا رہی ہے یا پھر شراب میں گائے کواڑز ان کے نام کی شروعات ایک کہانی سے ہوتی ہے کسام نندہ جی گاؤں کے مخیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گائے کی رکشہ بھی کرتے تھے ان کے اس کام کی وجہ سے ان کے اپنام گائے کے واری پڑا اور پھر چل کے گائے کواڑ ہو گیا حالانکہ پہلے ان کا نام ماترے تھا خیر گائے کی رکشہ کرنے سے آگے بڑھتے ہوئے وہ گھڑ سبار بن گئے پیشواؤں کا وشواج جیتے ہوئے انہوں نے اشحسینہ کی کمان ہاتھ میں لی اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کلوں کو سمحلہ اور ان کا سارا کاروبار ہاتھ میں لینا شروع کیا اسی وجہ سے آگے جا کر انگریزی سرکار نے انہیں پروڑا کے ستنتر شاسک کا درجہ دے دیا گائے کواڑ کو نہ صرف ٹیکسس سے انکم ملی تھی پر کھیتی سے بھی کافی فائدہ ہوتا تھا جیسے جیسے سمائے بدلتا گیا شکشن سوویدہ اور ٹیکسٹائل فیکٹری اوبھاری جس سے وہ فائننشلی سٹرونگ ہو گئے آج اس گھرانے کی دور مہاراجہ سمر جی سنگھ گائے کواڑ آگے بڑھا رہے ہیں جب وہ گدی پہ بیٹھے تب ہی ان کی وراست لگ بگ بیس ہزار کروڑ کی تھی اس کے علاوہ چھے سو اکر زمین لکشمی ویلا پیلیس راجہ روی ورما کی کئی پینٹنگز اور دھیر سارا پشتینی خزانہ واہ لائف ہو تو ایسی تو یہ تھے وہ شاہی گھرانے جسے دیکھ کر آپ کو بھی ایسے جینا من ہوتا ہوگا تو فکر نوٹ کیونکہ ویک بھائی لے آیا ہے خاص آپ کے لیے دوبائی کے راجہ مہاراجہوں کی زندگی اگر اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو ہمارے آئے بٹن پر ضرور کلک کریں اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھنا جائے ہن